پیارے دوستو ایک عورت نے کبوتر پر ظلم کیا اور کبوتر کے بچے کو مار ڈالا پھر اس عورت کے بچے اور کبوتر کے ساتھ کیا موجزہ ہوا آئیے آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اسے ضرور لائک کریں دوستو کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی سی دنیا کے کسی حصے میں ایک جنگل تھا وہ جنگل اتنا ہرا بھرا تھا کہ وہاں پرندے آتے اور اپنا ڈیرہ جمع لیتے وہاں پر چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک نہر بہتی تھی نہر کا پانی ہر ایک کو تازگی دیتا تھا اب ایسے نعمت ملنے پر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے ویسے بھی انسان کو ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اسی نہر کے پاس ایک جھوپڑی تھی وہاں ایک میہ بیوی اپنے ایک بیٹے کے ساتھ بڑی آرام کی زندگی گزار رہے تھے کیونکہ شوہر اللہ کا نیک بندہ تھا اس نے کبھی اپنی بیوی پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا تھا بلکہ عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھتا چاہے اس کی ماں ہو بہن ہو یا بیوی ہو اس آدمی کی خواہش تھی کہ وہ سب کو بہت سا کھانا کھلائے اس کے گھر پر ہمیشہ دسترخوان لگا رہے لیکن بیوی کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی ان کے گھر آئے انسانوں کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کو بھی پسند نہیں کرتی تھی اس کا شوہر اس سے کہتا پرندوں اور جانوروں کو کھانا کھلایا کرو اللہ ہم سے خوش ہوگا جس گھر میں پرندوں اور جانوروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں پر رزق میں برکت ہوتی ہے لیکن وہ عورت اس کی بات نہیں سنتی تھی اور کہتی مجھے جانوروں اور پرندوں سے یہاں تک کی کیڑوں مکوڑوں سے بہت زیادہ نفرت ہے اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ تعالی نے ان کو کیوں بنایا ہے آخر انہیں پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ آدمی کہتا کہ اللہ تعالی نے ہر کسی کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے یہ بے زبان پرندے جانور انسانوں کے حق میں دعا کرتے ہیں اور انسان ہی ان کو تکلیف دے گا تو پھر وہ ان کو کیا کہیں گے یہ بے زبان تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تم کتنی خوش نصیب ہو کہ چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے پہاڑ ہے نہر بہ رہی ہے اتنی نعمتیں ہیں پھر بھی تم نہ شکری کرتی ہو بلکہ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرو ان پرندوں سے پیار کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کے لئے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتی رہا کرو کیونکہ میں تو کام کے سلسلے میں شہر چلا جاتا ہوں وہ شخص لکڑ ہارا تھا لکڑیا کاٹ کر شہر جاتا اور شام تک بیچ کر واپس آتا تھا لیکن اس کی بیوی ہمیشہ گھر پر رہتی تھی وہ کہتا کہ دیکھو میرے پیچھے ان پرندوں کا بہت خیال لکھا کرو یہ سن کر وہ عورت چڑھ کر کہتی مجھے زیادہ مشورے نہ دیا کرو مجھے تمہاری نصیحتیں نہیں چاہیے مجھے یہ پرندے بلکل پسند نہیں ہے ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے گھر پر دو کبوتروں نے اپنی جگہ بنا لی وہ کبوتر کا ایک جوڑا تھا وہاں ان کے انڈے بھی موجود تھے وہ کبوتر اپنی آواز میں اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرتے رہتے صبح شام اٹھ کر فجر کے وقت اللہ کی تسبیح پڑتے تھے ان کبوتروں کے دو انڈے موجود تھے ان میں سے بچے نکلنے ہی والے تھے وہ عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے دیکھو میں نے کہا تھا مجھے یہ پرندے ذرا بھی پسند نہیں شوہر اس عورت سے کہتا ہے اللہ کی بندی یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یہ انسانوں کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں اور انسانوں کے حق میں بدعا بھی کرتے ہیں تم کیا چاہتی ہو دعا لینا یا بدعا لینا وہ عورت اس کی بات نہیں سنتی اور کہتی ہے مجھے یہ کبوتر نہیں چاہیے ورنہ یاد رکھنا تمہاری غیر موجودگی میں بہت برا کر دوں گی ان کے ساتھ اس کا جو بیٹا تھا وہ عورت اس سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی اس کے ناز نخریں اٹھاتی تھی ایک ہی تو اولاد دی تھی اللہ تعالی نے شوہر تو دن بھر گھر پر نہیں ہوتا تھا اس کا بیٹا ہی اس کے دل کا سکون تھا وہ کسی سے اس کے علاوہ محبت نہیں کرتی تھی اور شوہر کی باتوں کو سن کر انسنا کر دیتی تھی اس کا بچہ تھوڑا شرارتی تھا وہ اس کو اکثر کہتی کہ دیکھو باہر نہ جایا کرو تم بہت شرارتی ہو گئے ہو کہیں تمہیں کوئی پریشانی ہو گئی تو میں کہاں اکیلے لے کر جاؤں گی لیکن بچہ شرارتے کرنے سے باز نہیں آتا تھا ایک بار اس بچے نے دیکھا کھڑکی پر دو کبوتر موجود ہیں وہاں انڈے بھی ہیں تو اسے شرارت سوجھی اس نے سوچا میں ان میں سے ایک انڈہ اٹھا لیتا ہوں کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اب بچہ انتظار کر رہا تھا کہ میرا باپ شہر جائے اور میری ماں کسی کام کے لیے گھر سے باہر جائے صبح صویرے اس کا باپ شہر کی طرف چل پڑا اب وہ ماں کا انتظار کر رہا تھا کہ ماں بھی کہیں جائے ماں نے گھڑا اٹھایا اور نہر کی طرف چلی گئی جیسے ہی بچے نے دیکھا ماں بھی گھر سے دور چلی گئی ہے تو اسی وقت کسی اونچی جگہ پر وہ چڑھا اور ایک انڈہ اٹھا لیا وہ غور سے اس انڈے کو دیکھنے لگا جب وہ انڈہ اٹھا رہا تھا تو کبوتر بے چین ہو رہے تھے وہ بھی تو آخر ماں باپ تھے اسی وقت اچانک اس کی ماں کو کوئی کام یاد آ گیا وہ پلٹ کر گھر میں آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ اونچی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور کبوتر کا انڈہ اٹھائے ہوئے ہیں اسے غور سے دیکھ رہا ہے اسے بہت غصہ آیا وہ چیل کی طرح جھپٹی اور اپنے بچے کو نیچے کھیچا اور نفرت سے اس کے ہاں سے انڈہ لیا اور زمین پر فیک دیا اس انڈے میں بچہ موجود تھا جو نکلنے ہی والا تھا زمین پر لگتے ہی انڈہ ٹوٹ گیا اور کبوتر کے بچے کا سر زمین سے ٹکرایا اور وہ بچہ مر گیا کبوتر اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے وہ اپنے بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئی اور اسے بہت مارا تم بے انتہا شرارتی ہو گئے ہو تمہیں پتا ہے میں پرندوں کو ناپسند کرتی ہوں کب سے تمہارے باپ سے کہہ رہی ہوں ان کبوتروں کو یہاں سے ہٹاؤ لیکن دیکھو آج تم نے ان کے انڈے کو ہاتھ لگا لیا ہے کل نہ جانے کیا کرو گے جب اسے مار مار کر وہ عورت تھک گئی باہر نکل گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور وہاں سے چلی گئی جب وہ نہر سے پانی بھر کر واپس آئی تو شام ہو چکی تھی باپ بھی گھر پر آیا اس نے بچے کو آواز دے لیکن کہیں سے آواز نہ آئی بیوی سے پوچھا کہاں ہے میرا بیٹا عورت نے جلدی سے دروازہ کھولا بچہ رو رہا تھا بچے کو روتا ہوا دیکھ کر باپ نے پوچھا کیا ہوا بیٹا بیٹے نے کہا ماں نے مجھے بہت مارا ہے میرے ہاتھ سے پہلے انڈا لیا اور اسے زمین پر پٹکا اور کبوتر کا بچہ مر گیا میں بہت دکھی ہوں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ انڈے سے بچہ کس طرح نکلتا ہے اس کے ماں باپ کو کتنا برا لگا ہوگا میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کیا آپ لوگ نہیں روئیں گے یہ بات سن کر شوہر تڑپ گیا اس نے اسے سینے سے لگا لیا بیوی کے پاس آ کر کہنے لگا تم جانتی ہو کہ کبوتر انبیاء علیہ السلام کو کتنے پسند تھے تمہاری اس حرکت سے کبوتر تمہارے حق میں بددعا کریں گے بیوی نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے میں کسی بددعا دعا کو نہیں مانتی کتنی بار کہا ہے کبوتروں کو وہاں سے ہٹا دو یہ اوپر چڑ گیا اور نہ جانے کس طرح انڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا شوہر بولا تو کیا ہوا اگر یہ دیکھ رہا تھا تم پیار سے سمجھا سکتی تھی انڈے کو اس کی جگہ پر رکھ سکتی تھی لیکن تم نے تو اسے توڑ ہی ڈالا یہاں تک کی ایک پرندے کی جان بھی لے لی شوہر کی بات کو اس نے نہ پہلے سنا تھا اور نہ اب سنا شوہر بس دعا کرنے لگا یا اللہ اس عورت کو اقل دے دے اس نے جو آج کیا ہے اس کی سزا ہمیں اس طرح مت دینا جس سے ہم تیری آزمائش پر پورا نہ اتر سکے وہ شخص دعا کر رہا تھا لیکن وہ دعا کی قبولیت کا وقت نہیں تھا اتفاق سے تین چار دن کے بعد اسے شہر سے باہر جانا پڑا لیکن اس کے جاتے ہی اس عورت پر آفت ٹوٹ پڑی اچانک اس کا بچہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اٹھ نہ سکا ایک دن اس کے جسم پر سرخ دانے نکلنے لگے اب ماں کی جان نکلی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اچانک یہ آفت کیوں آ گئی ہے وہ دہار مار مار کر رو رہی تھی حکیم وغیرہ کو دکھایا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا یہاں تک کہ سب نے جواب دے دیا کہ تمہارا بچہ اب بچ نہیں سکے گا یہ سن کر وہ عورت سجدے میں گر گئی اور معافی مانگ رہی تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا اس کی دعا کو نہیں سنا جا رہا ہے وہ سوچنے لگی آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ اچانک میرا بیٹا تندرست تھا ہٹا کٹا تھا میرے سامنے شرارتیں کرتا کھاتا پیتا ایک دم سے بیمار پڑ گیا اور لا علاج بیماری ہو گئی شوہر کی غیر موجودگی میں تین چار دن جب وہ گھر پر نہیں تھا اسی دوران یہ کام ہوا تمام حکیموں نے کہہ دیا دیکھو اسے یا تو شہر لے جاؤ یا پھر اس کی موت کا انتظار کرو یہ سنتے ہی وہ عورت تڑپ گئی اب اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس کا شوہر کب آئے گا وہ دعائیں مانگ رہی تھی لیکن دعائیں نہیں سنی جا رہی تھی کیونکہ جو غلطی جو کوتا ہی اس نے کی تھی وہ اس پر اب تک شرمندہ نہیں تھی ایک دن وہ اپنے بچے کے سرہانے بیٹھے اس کا سر دبا رہی تھی تو بچے نے کہا کہ ماں میں جانتا ہوں آپ بہت پریشان ہیں میں نے آپ سے سوال کیا تھا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ کے دل پر کیا بیٹے گی سوچئے آپ نے کبوتر کے انڈے کو توڑا تھا اس میں سے بچہ باہر نکلا تھا اور وہ مر گیا اس کی ماں کے دل پر کیا بیٹتی ہوگی جیسے ہی اس کے بیٹے نے یہ بات کی تو ایک دم سے چوک گئی اپنے بیٹے کی بات پر ایک دم اس کی نظر کبوتر کے جوڑے پر گئی ایسا لگ رہا تھا وہ افسوس سے اس عورت کو دیکھ رہا ہے جو ایک ماں تھی وہ عورت وہاں سے آئی اور معافی مانگنے لگی مجھے معاف کر دو اگر تم مجھے سن نہیں ہو تو دیکھو میرے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور تم دعا کرو میں نے ایک دن تمہارے بچے کو مارا تھا آج دیکھو میرا بچہ بھی آخری سانسے گن رہا ہے مجھے معاف کر دو آج کے بعد کبھی بھی میں برا رویہ نہیں رکھوں گی وہ عورت روتی رہی بلگتی رہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہی یہاں تک کی وہ بے ہوش ہو گئی جیسے ہی اس نے آنکھ کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو کچھ دیر پہلے ابھی تک اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا وہ اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا اس نے ماں سے کہا آپ کی دعا اللہ تعالی نے قبول کر لی ہے ماں نے کہا میری دعا نہیں ان کبوتروں کی دعا آج کے بعد کبھی بھی میں کسی پرندے کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہیں کروں گے اسی وقت شوہر گھر میں داخل ہوا اس نے کہا کیا ہوا اس طرح کیوں رو رہی ہو اس نے اپنے شوہر کو ساری باتیں بتا دے کہ کس طرح یہ چار دن اس پر عذیتناک دن بن کر اترے بس چار دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا وہ جو کچھ کر رہی تھی وہ پلٹ کر اس کی اپنی اولاد پر آ گیا دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی سبق حاصل کیا ہوگا اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریے گا اور اپنی دوستوں میں بھی شیئر ضرور کریے گا اور اگر آپ مسلمان ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا السلام علیکم اللہ حافظ